اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام اجلاللہ تعالی فراجہ شریف کی باہرگاہ میں شہادت بی بی ام البنین کی بے پنہ تازیت پیش کرتے ہیں آج مومنین کی خدمت میں شبہ شہادت بی بی ام البنین اور شہادت بی بی ام البنین تیرہ جماعت السانی کے دن کیا جانے والا بے انتہا جلالی ترین فوراں کے فوراں حاجات کو دلوانے والا قبول یہ تے حاجت کا زامن ترین عمل ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ کوئی ہاتھ خالی ہاتھ اور نامورات واپس نہیں ہوگا مومنین اس مجارب اور آسان ترین عمل خاص کو لازمان کریں بی بی کی شہادت کی شب میں اور بی بی کی شہادت کے پورے دن میں کسی بھی وقت ہزاروں مومنین لاکھوں مومنین کا یازمودہ ترین وظیف و عمل ہے آپ کی دنیا و آخرت کو سوارنے والا آپ کسی بھی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے رزق و روزی میں برکت کے لیے اولاد کی شادی کے لیے بیٹوں کے حصول کے لیے اپنے گھر کے لیے کسی بھی حاجت کی قبولیت کے لیے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بی بی کی شب شہادت یا شہادت والے پورے دن میں کسی بھی وقت کیونکہ بی بی کی شہادت کل روز جمعہ ہے اور آج شب جمعہ میں بی بی کی شب شہادت ہے دونوں قبولیت حاجت کے لیے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے اور مشکلات کے خاتمے کے لیے آپ نے کسی بھی امام بارگاہ میں یا اگر آپ کے گھر میں علم اب الفضل عباس علمدار ہے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر آپ نے 99 مرتبہ 99 ٹائمز یاد رکھئے گا 99 مرتبہ 99 ٹائمز محمد و آل محمد پر درود بھیج کر اس کا حدیہ ام البنین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں بی بی سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی جس حاجت کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں جس مشکل کے خاتمے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کی حاجت کے قبول ہونے کے بعد مشکل کے دور ہونے کے بعد آپ یہ ہنڈرڈ ٹائمز والا یعنی جو بچا ہوا پوری تذبیر سو دانوں کی ہوتی ہے یعنی جو ایک درود آپ نے نہیں پڑا وہ درود آپ اپنی حاجت کے پورے ہونے کے بعد اپنی مشکل کے خاتمے کے بعد پڑھیں گے یہ اس قدر جلالی و مجارب ترین عمل ہے کہ فقط 99 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے اور علم اب باس کے سائے میں کھڑے ہو کر اور ام البنین کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کریں گے آپ علم سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خدا وند مطال صدقہ باب الحوائچ باب الحوائچ کے صدقے میں مادر اب الفضل کے صدقے میں ام البنین کے صدقے میں آپ کو آپ کی ہر حاجت عطا کر دے گا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس بے انتہا مجارب ترین وزیف عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنے خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد وعال محمد واجل فراجہم اجمائین